نمشکر دوستو سواگتے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی دس دنیا سے جڑی 20 آج کی سب سے بڑی خبریں مکھے سماچار بریکنگ نیوز اپڈریٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سبھی لوگ اس سے ونٹی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر نتیش کمار بولے سات پارٹیوں کے 164 ودائک ہمارے ساتھ ہیں تیجسوی نے کہا بھاجپا جس کے ساتھ اسے ہی ختم کرتی ہے پنجاب مہاراشتریس کی نظیر ہے جیہاں دوستو بیہار میں ویجے پی اور جیڈیو کو اگٹ بندن ٹوٹنے کے بعد نئی سرکار بننے کا راستہ ساف ہو چکا ہے منگلوار کی شام کو نتیش کمار نے راجحپال پاگو چوہان کو 164 ودائکوں کے سمرتن کی چٹی سوپی اس موقع پر تیجسوی یادو بھی ان کے ساتھ راجبھون میں موجود تھے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے بعد نیتش اور تیجسوی نے راجبھون میں ہی پریس کونفرنس کی نیتش کمار نے کہا کہ انہوں نے راجحپال کو سات پارٹیوں کے 164 ودائکوں کے سمرتن کا پتر دیا ہے اب راجحپال کے اوپر ہے کہ وہ سرکار بنانے کا نیوتہ کب دیتے ہیں اس کے بعد تیجسوی بولے اور بھاجپا پر خوب برسے تیجسوی نے کہا کہ بھاجپا کا کوئی گھٹ بندن سہیوگی نہیں ہے اتیاس بتاتا ہے کہ بھاجپا ان دلوں کو نشٹ کر دیتی ہے جن کے ساتھ وہ گھٹ بندن کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ پنجاب اور مہاراشٹ میں کیا ہوا سی ایم نیتش کمار نے منگلوار شام چار بجے راجحپال پاغو چوہان کو اپنا استفاد سونپ دیا تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار مہاراشٹ میں 18 منتریوں نے لیس سپت بھاجپا اور شندے گھٹ کے 99 منتری بنے منتری منڈل میں لوڑا سب سے امیر سی ایم سب سے کم پڑے لکھے جیان دوستو ایکنات شندے کے مکھے منتری بننے کے 49 دن بعد منگلوار کو مہاراشٹ میں منتری منڈل کا گھٹن ہو گیا 50-50 فارمولے کے تحت دونوں اور سے نونوں ویدھائک منتری بنائے گئے سب سے پہلے بھاجپا کے رادہ کرشن وکھے پاتل نے شپت لی نئے منتری منڈل میں بھاجپا کے پربھات لوڑا سب سے امیر رہے جبکہ مکھے منتری خود سب سے کم دس وی پاس ہیں دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں شندے کی نئے ٹیم میں سبھی منتری کروڑپتی ہیں سب سے امیر مارابال ہلس سے بھاجپا ویدائک منگل پربھات لوڑا ہے سب سے کم یعنی کی دو کروڑ کی پروپٹی پیٹھر سیٹ کے ویدائک سندیپن بھومرے کے پاس ہے کیبنیٹ میں 12 ایسے منتری ہیں جن پر آپردک ماملے درج ہیں ان میں سے کچھ پر گمبیر دھارائیں بھی لگی ہوئی ہے چناؤی حلف نامے کے مطابق مکھے منتری شندے پر 18 اور اپ مکھے منتری پر چار کرمینل کیس درج ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر نویڈا میں مہیلہ سے ابھدرتہ کرنے والا شریکانت ہوا گرفتار پولیس سے بولا ویدان سبا کے اسٹیکر سوامی پرساد مورے نے دیئے تھے جی ہاں دوستو نویڈا کی گریڈ اومیکس سوسائٹی میں مہیلہ سے ابھدرتہ کرنے والے شریکانت تھیاگی کو منگلوار کو گرفتار کر لیا گیا اس پر نویڈا پولیس نے پچیس ہزار کا انعام رکھا تھا پولیس نے شریکانت سمیت چار آروپیوں کو پکڑ لیا دوستو نویڈا پولیس کمیشنر آلوک سنگھ نے میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ شریکانت تھیاگی نے پوشتاز میں بتایا کہ گاڑی پر لگے ویدان سبا کے اسٹیکر پورو منتری اور سمازوادی پارٹی نیتا سوامی پرساد مورے نے دلوائے تھے آروپی پولیس سے بچنے کے لیے میرٹ مزفر نگر سہارنپور باگپت میں گھومتا رہا اس سے پہلے وہی رشکے سے سہارنپور ہوتے ہوئے میرٹ واپس آیا تھا آروپی لگاتار اپنی موبائل ڈیوائس بدل رہا تھا سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیس سے شرکانت کو پکڑنے میں مہتیپونڈ مدد ملی دوستو پولیس کمیشنر نے بتایا کہ آروپی لگزری گاڑیوں پر وی وی آئی پی نمبر رکھنے کا شوکین ہے ایسے سبھی نمبر پانے کے لیے اس نے ایک ایک لاکھ روپے تک خرچ کیے ہیں گازیاباد پولیس سے شرکانت تیاغیو کو کیسے سرکشہ ملی اس پر پرساسن اس طرح سے جانچ چل رہی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر رازت کے ساتھ جانے پر بولے نیتیش کمار سماج میں ویواد پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی جیہا دوستو مکھے منتری نیتیش کمار نے بجے پی سے ناتا توڑ کر مہا گھٹ بندن کا دامن تھام لیا اب نیتیش کمار زلد ہی بیہار میں مہا گھٹ بندن کی سرکار بنائیں گے وہیں اس سے پہلے راجے پال کو سبھی ویدھائکوں کا سمرتن پتر سوپنے کے بعد سی ایم نیتیش کمار نے میڈیا کو سمبودت کرتے ہوئے اسطفیقی وضعہ بھی بتائی اس دوران انہوں نے کہا جیڈیو کے سبھی سانسدوں اور ویدھائکوں کی رائے تھی کہ ایم ڈی اے سے الگ ہو جایا جائے سی ایم نیتیش کمار نے اس دوران جیڈیو سے حال ہی میں الگ ہوئے ارپی سنگھ پر بڑا نشانہ سادھا انہوں نے بینا ان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ جن کو ہم نے آگے بڑھانے کا کام کیا ہوا ہے کہیں دوسری زگہ جا کر ٹریننگ لے رہے تھے ایسے میں ویدھائکوں کی رائے تھی کہ اب بیجے پی سے الگ ہوا جائے وہیں انہوں نے رازت کے ساتھ جانے پر نیتیش کمار نے کہا کہ سماز میں ویواد پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس لیے ہم لوگوں نے بیجے پی سے الگ ہونے کا فیصلہ لیا نیتیش کمار نے کہا کہ یہ صرف میرا نہیں بلکہ پوری پارٹی کا فیصلہ ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار راکیش جنجنا والا نے کہا سنہرے دور میں قدم رکھ رہا ہے بھارت بھوشے میں دس فیزدی کی در سے ہوگا وکاز جیہا دوستو بھارت اپنے سنہرے دور میں پریوش کر رہا ہے اور دیش کی وکاز در قریب دس فیزدی ہوگی ایسا ماننا ہے بھارتی شیر وازار کے دگز نیوے شک راکیش جنجنا والا کا جنجنا والا نے آٹھ اگست کو cnbc tv18 کو دیئے انٹرویو میں یہ بات کہی راکیش جنجنا والا جنہیں عام طور پر بک بول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آگے چل کر ہم دیش کی کریڈٹ مانگ میں وردی دیکھیں گے جو سارجنک شیطر کے بینکوں کے وکاز کو ایدھن ملے گا سارجنک شیطروں کے بینکوں کے علاوہ راکیش جنجنا والا ہسپیٹل اسپیس کو لے کر بھی بولیش ہیں انہوں نے cnbc tv18 کے ساتھ بادشیت میں آگے کہا کہ 1947 میں بھارت کی gdp 2.7 لاک کروڑ تھی جبکہ 2022 میں یہاں بڑھ کر 173.5 لاک کروڑ ہو گئی ہے اسی طرح 1947 میں بھارت کا ودیشی مدرہ بھنڈار 3 ارب ڈولر تھا جو کی ورتبان میں 574 ارب ڈولر ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار چین کی ملیٹری ڈریل پر یو ایس ہوا الٹ بائیڈین بولے ایکسرسائز سے ڈر نہیں فکر ضرور ہے بیجنگ نے چپی سادھی جیہاں دوستو امریکی سنسط کی اس پیگر نینسی پیلوسی کی تائیوان وزٹ کے بعد پہلی بار پریسیڈنٹ جو بائیڈین کا رییکشن آیا ہے بائیڈین نے سنوار کو کہا کہ تائیوان کے آس پاس ملیٹری ایکسرسائز کر کے چین صرف تناؤ بڑھا رہا ہے امریکی راشپتی نے کہا کہ چین کی ہر حرکت پر واشنگٹن کی پینی نظر ہے امریکہ کو چین کے اس قدم سے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن فکر ضرور ہے بائیڈین کے بیان پر چین کی طرف سے کوئی رییکشن نہیں دیا گیا نینسی پیلوسی نے پچھلے ہفتے تائیوان دورہ کیا تھا چین اس سے بہت ناراض ہے اس نے تائیوان کے چاروں طرف اپنے وارشپ تینات کر دیئے ہیں چین کی ائر فورس کے فائٹر جیٹس بھی تائیوان کی ہوای سیما کے قریب اڈان بھر رہے ہیں میڈیا سے باتشیت میں بائیڈین نے کہا کہ چین کی حرکتوں سے امریکہ کو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن یہ کچھ چنطہ کی بات ضرور ہے وہ جتنا کر سکتے تھے اتنا کر چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ وہ کچھ اور کریں گے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر آزمگڑگے آئی ایس کا سندگد ہوا گرفتار پندرہ آگست پر تھا دھماکے کا پلان ملا آئی ایڈی بنانے کا سامان جینا دوستو دیش میں سوطنطرتہ دیوست کے پہلے دھماکے کی ساجس رچھ رہے آئی ایس آئی ایس کے ایک سندگد کو اتر پردیش ایٹی ایس کی ٹیم نے آزمگڑ سے گرفتار کر لیا سندگد کا نام سباؤدین آزمی ہے جو آئی ایس آئی ایس کے ریکوٹر کے سیدھے سمپرک میں تھا یوپی ایٹی ایس نے اس سندگد سے آئی ایڈی بنانے کا سامان بھی برامت کیا ہے دوستو آروپی کی گرفتاری کے بعد اسے پنشتاز کے لیے ایٹی ایس مکھیا لے لیا گیا موبائل ڈیٹا کھگالے زانے پر سندگد دوارہ پرتی بندیت آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس دوارہ آتنگ اور زیہاد کے لیے مسلم یوہو کا برین ووش کرنے کے لیے بنایا گئے ٹیلی گرام چینل ال سددار میڈیا سے اسے جڑے ہوئے ہونے کے سبوت ملے ورطمان سمائے میں ایٹی ایس کے لیے اسے بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے دوستو اگلی بڑی خبار دوشکرم کے آروپ میں مرچی بابا ہوئے آرریسٹ پیڑیت مہیلہ نے لگائے کئی گمبھیر آروپ جیہ دوستو بھوپال کے چرچت مرچی بابا ارف مہد ویراجینات گری پر بھوپال کے مہیلہ تھانے میں بلاتکار کی دھاریں لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا بھوپال کی رہنے والی ایک مہیلہ نے اس قتھت سنت پر شاررک شوشن کرنے کا آروپ لگایا تھا آروپ ہے کہ مہیلہ زنوری مہینے میں بچہ نہ ہونے کی پریشانی کو لے کر ویراجینات گری سے ملی تھی اس کے بعد کچھ سمیے بعد دوبارہ ویراجینات ارف مرچی بابا نے اسے اپنے پاس بلایا اور پرشاد کے طور پر بھوپال کی کھانے کو دی مہیلہ کا آروپ ہے کہ جیسے ہی اس نے بھوپال کی کھائی وہاں بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ بابا نے دش کرم کیا مہیلہ جب ہوش میں آئی تو اسے اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلا جس کے بعد اس نے اس معاملے کھلے کر مہیلہ اپراد شاکہ سے سمپرک کیا بابا کھلا بابا کی خلاف درج ف آئی آر کے مطابق پیڑت مہیلہ نے پولیس سے سمپرک کر اپنی آپ بیتی بتائی مہیلہ نے بتائے کہ جیسے ہی اس بات کی بھنک ویراجینات گری ارف مرچی بابا کو لگی اس نے مہیلہ کو جان سے مارنے دھمکی دینا شروع کر دیا جس کے بات مہیلہ نے ویراجی نند کے ڈر سے اور لوک لاج کے بھائے سے اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر شرلنکہ نہیں آئی شپ یعنی کی جاسوسی کرنے والا جہانج اب 11 آگست کو شرلنکہ کے ہبن ٹوٹا پورٹ نہیں پہنچے گا سوموار کو شرلنکہ سرکار نے اس خبر کی اوپ چارک پشتی کر دی ہبن ٹوٹا بندر گہا کو چین 99 سال کی لیز پر لیا ہے بھارت نے چین کے اس جاسوسی جہاز کے شرلنکہ پہنچنے کی ریپورٹس پر سکت اعتراض جتایا تھا دوستو منع ذہا رہا ہے کہ اس کے بعد دباؤ میں آئی شرلنکہ سرکار نے چین سے اس جہاز کو ہبن ٹوٹا نہ بھیجنے کو کہا وانگ وانگ پانچ اب 11 آگست کو ہبن ٹوٹا نہیں پہنچے گا یہ ہے ریفیولنگ کے لیے آنے والا تھا اور اسے سترہ آگست کو لوٹنا تھا ہم نے اس بارے میں چین کی ایمبیسی کو بھی زانکاری دے دی ہم نے ان سے کہا کہ وہ اس جہاز کے ہبن ٹوٹا پہنچنے کے پروگرام کو فیلحال ٹال دے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار مہرم 2022 زامنگر میں ہوا بڑا حادثہ تاجیہ جلوس میں کرنٹ لگنے سے دو لوگوں کی موت دس ہوئے گھائل جہا دوستو مہرم کی پورو سندیا پر گزرات کے زامنگر شہر میں نکالے زارہ تاجیہ جلوس کے دوران کرنٹ لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی دس انے گھائل ہو گئے ہیں پولیس نے منگل وار کو یہ حضان کاری دی بیس سمباغ تھانے کے ایک ادھکاری نے بتایا کہ امام حسین کے مکورے کی ایک چھوٹی پرتی کرتی تاجیہ کے بجلی چھو جانے کے باد اس میں کرنٹ آ گیا جس کی چپیٹ میں 12 لوگ آئے انہوں نے بتائی کہ تاجیہ کے تار کو چھوٹے ہی اس کے سرے سے ایک چنگاری نکلے جس کے بعد دو دوستو موسم ویجیان ویبھاگ نے اگلے 24 گھنٹے میں مدی پردیش، چتیزگڑ، پشم منگال، گزرات، اوڑیسا، کیرل اور کرناٹک کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کا الٹ زاری کیا ہے وہیں دوستو دوسری طرف کئی راجوں میں اومس اور گرمی بنی ہوئی ہے وہیں دوستو آنے والے چار دنوں میں اتر بھارت کے ادکان سسے میں بارش کی سمبھاؤنائے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ٹینس دگز سیرنا ویلیمز نے کی سنیاز کی گھوشنا شیئر کیا پوسٹ یہاں دوستو دنیا بھر میں ٹینس کے ذریعے اپنے لوہا منہانے والی امریکہ کی مہان ٹینس کھلاڑی سیرنا ویلیمز نے اپنے ریٹائرمنٹ کی گھوشنا کر دی ہے وانگ کے ستمبر انک کے کور پر آنے کے بعد چالیس ورشیہ ٹینس دگز نے انسٹراغرام پر لکھا کہ جیون میں ایک سمیں آتا ہے جب ہمیں ایک الگ دشاں میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہاں سمیں ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے جب آپ کسی چیز سے اتنا پیار کرتے ہیں میری اچھائی ہے کہ میں ٹینس کا آنند لیتی ہوں پر اب اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ٹینس دگز سیرنا ویلیمز نے انسٹراغرام پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جیون میں ایک سمیں ایسا آتا ہے جب ہم جس چیز کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے دور جانا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وہاں سمیں آ گیا ہے دوستو آپ کی زانکار ایک لے بتا دیں سیرنا ویلیمز یو ایس اوپن میں شاندار پتشن کرتے ہیں اپنے کریئر میں کل چھ بار یہ کتاب جیت چکی ہے انہوں نے سال 1999,2002,8,12,13 اور چودہ میں یو ایس اوپن کا کتاب پر جیت کبجہ کیا تھا وہیں دوستو وہاں تیویس بار کی گریڈ سلم ویجیتہ بھی رہی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر واتس اپ لا رہا ہے تین پرائیویسی فیچرز گپ چپ طریقے سے گروپ لیفٹ کر سکیں گے ویو ونس میسیز کا کوئی سکرین شوٹ نہیں لے پائے گا جیہاں دوستو میسیجنگ پلیٹ فورم واتس اپ تین نئے پرائیویسی فیچرز لے کر آ رہا ہے ان فیچرز کے آنے کے بعد یوزر سائلینٹ لی گروپ لیفٹ کر سکیں گے وہ یہاں بھی چن سکیں گے کہ انہیں کون آن لائن دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں ویو ونس میسیزنگ کے سکرین شوٹ بھی بلوک ہوں گے میٹا کے فاؤنڈر اور سی ای او مارک زکربگ نے کہا کہ ہم آپ کے میسیزنگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے بناتے رہیں گے اور انہیں فیس ٹو فیس کنورشیشن کی طرح پرائیویٹ اور سیکیور رکھیں گے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار لوڈز میں ساتھ دکھیں گے امبانی اور سندر پیچائی دہ ہنڈرڈ کرکٹ لیگ میں نیویش کے قیاس ریلائنس پہلے سے ہی تین ٹی ٹوانٹی ٹی موکے ہیں مالک جیہاں دوستو ٹی میڈیا کے پورو کوچ روی شاستری نے منگلوار کو ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن موکے شمبانی اور گوگل کے سی ای او سندر پیچائی کے ساتھ ایک فوٹو شیئر کی تینوں لوڈز میں کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد ہنڈرڈ میں کورپریٹ انویسٹمنٹ کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہے ہنڈرڈ انگلینڈ کی انویٹیو کرکٹ لیگ ہے جس میں ایک اننگ میں سو گیندے ہوتی ہے دوستو اس لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں روی شاستری یوکے کے ایک پروڈکاسٹر کے لیے کومنٹری کر رہے ہیں تصویر کو ٹویٹ پر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ دو لوگوں کی شاندار کمپنی میں جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں موکے شمبانی اور سندر پیچائی اس سال کا ٹورنامیٹ 3 اگست کو شروع ہوا اور 3 ستمبر کو لورٹس میں ختم ہوگا اس کے بعد دوستو جانے اگلی بڑی خبر لیکن اس سے پہلے میری آپ سکھ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو ابھی تک ماری نیوز پسند آئی تو اس ایک چھوٹا سا لائک ضرور دے دیجئے اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بیشک آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو لائک اور ڈسلائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہی ہماری منت کفل ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے یا نہیں ساتھی دوستو اگر آپ نے ابھی تک مارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نیوکیشن سب سے پہلے آپ تک پاہو جائے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبار پردان منتری موڈی ایسیٹس ایک سال میں 26 لاکھ روپے بڑھگر 2.23 کروڑ روپے ہوئی پردان منتری موڈی کی سمپتی جیہا دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے پاس 2.23 کروڑ روپے کی سمپتی ہے پردان منتری کے پاس جو بھی سمپتی ہے وہ بینک ڈیپوزیٹس کے روپے زمہ ہے وہیں ان کے پاس کوئی زمین گھر نہیں ہے گزرات کی رازدانی گاندی نگر میں جو ان کے پاس زمین ہوا کرتی تھی وہ انہوں نے دان کر دی پردان منتری کارلے کی ویب سائٹ میں یہ کھلاسہ ہوا ہے جو کی گھوشت کیا گیا ہے ویب سائٹ کے مطابق پردان منتری کے پاس 31 مارچ 2022 تک 35,250 روپے نگت تھے وہیں پوسٹ آفیس میں نیشنل سیونگ سرٹیفکٹ این ایسی کے طور پر 9,5,105 روپے زمہ ہے ساتھی 1,89,305 روپے کی بیما پولیسی ہے ایک سال کے پہلے کے مقابلے پی ایم موڈی کی سمپتی میں 26.13 لاک روپے کی بڑوتری ہوئی ہے لیکن ایک سال پہلے ان کے پاس 1.1 کروڑ روپے ایمو بیبل ایسیٹس ہوا کرتا تھا جو اب نہیں ہے پردان منتری کا بانڈ، میوچول فنڈ اور شیئرز میں کوئی نیویش نہیں ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ایٹیل اگست میں کرے گی 5G موبائل سرویسز لانچ 2024 تک دیش کا ہر شہر ہوگا کور جہاں دوستو بھارتی ایٹیل بھی 5G موبائل سرویسز لانچ کرنے کے لیے تیار ہے ایٹیل اگست مہینے میں ہی 5G سرویسز کی شروعات کرنے والا ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ مارچ 2024 تک بھارتی ایٹیل دیش کے سبی شہروں اور پرمکھ گرامین علاقوں میں 5G موبائل سرویسز شروع کر دے گی ایٹیل کے ایم ڈی سی ای او گوپال ویٹھل نے کہا کہ ایٹیل اگست مہینے میں ہی 5G سرویسز رول آؤٹ کرنے زا رہا ہے اور مارچ 2024 تک دیش کے پرمکھ شہروں اور گرامین علاقوں میں 5G سرویسز رول آؤٹ کرے گی انہوں نے بتائے کہ دیش کے 5000 شہروں کے لیے کسٹمرز کو بہترین 5G کنیکٹوٹی دینے کے لیے دنیا کے بیسٹ ٹوکنولوجی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار جانے مانے پورو دکشن افریقی ایمپائر روڈی کرٹ جن کا کاردرگٹ نامے ہوا نیدھن جیہاں دوستو دکشن افریقہ کے پورو انتراراشتی ایمپائر روڈی کرٹ جن کا منگلوار کو یہاں کے نکٹ ریور ڈیل شہر میں ایک کاردرگٹ نامے نیدھن ہو گیا یہ ہے زانکاری ایک اسثانیہ ویب سائٹ نے دی وہاں تیتر سال کے تے ان کے پریوار میں پتنی اور چار بچے ہیں کٹ جن انیس سو نببہ کے دشک سے دوزار دس تک کرکٹ دنیا کے سب سے سمبانیت ایمپائروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں دوستو انہوں نے انتراراشت اسطر پر قریب چار سو میچوں میں ایمپائرنگ کی ایل گوہ ایف ایم نیوز کی خبر کے مطابعت منگلوار کی صبح ریور ڈیل کے پاس آمنے سامنے کی ٹککر میں وشو پرسید کرکٹ ایمپائر روڈی کٹ جن اور تین انیے لوگوں کی موت ہو گئی تہتر سال کے کٹ جن سب تہانت گولف کھیلنے کے بعد کیپ ٹاؤن سے گھر نینسل منڈیلا میں لوٹ رہے تھے اس پورو ایمپائر کے بیٹے زونیر روڈی کٹ جن نے اس خبر کی پوچھ ٹی کی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر 12 اگست 2022 کو کھلے گا شائرما ایس جی ایس ٹیک کا آئی پیو گری مارکیٹ میں 20 پرتیشت پریمیم پر کر رہا ہے ٹریڈ دوستو آئی پیو بازار جو ویران ہو گیا تھا وہاں پھر سے رونک لوٹنے والی ہے شائرما ایس جی ایس ٹیکنولوجی کا آئی پیو بارہ آگست 2022 سکروار کو کھلنے جا رہا ہے اور 18 اگست تک نیویشک اس آئی پیو میں نیویش کر سکتے ہیں گری مارکیٹ میں شائرما ایس جی ایس ٹیک کا آئی پیو پریمیم پر ٹریڈ کر رہا ہے دوستو آپ کی زانکاری کے لیے بتا دے تین مہینے بعد کوئی آئی پیو بازار میں لونچ ہونے زا رہا ہے تو ایسے میں شائرما ایس جی ایس ٹیک کا آئی پیو گری مارکیٹ میں پریمیم پر ٹریڈ کر رہا ہے گری مارکیٹ میں شائرما ایس جی ایس ٹیک کا آئی پیو اپنے ایشو پرائز سے 40 روپے پریمیم پر ٹریڈ کر رہا ہے انجنیئرنگ اور ڈیزائن کمپنی شیئرما ایس جیس ٹیکنولوجی آئی پیو کے ذریعے 840 کروڑ روپے جھٹانے کا پریاس کر رہی ہے ساتھ ہی کمپنی نے پرائز بینڈ بھی تائے کر لیا ہے آئی پیو کے لیے کمپنی نے 209 سے 220 روپے پرتی شیئر پر پرائز بینڈ تائے کیا ہے اس آئی پیو میں 766 کروڑ روپے کا فریش ایشیو زاری کیا جا رہا ہے جس میں موزودہ نیوشک اور پروموٹرز 33 لاکھ 79,360 شیئرز اپنے ہولڈنگ میں سے آئی پیو کے ذریعے بیچنے جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار کون منے گا کروڑ پتی 14 سیزن کے نیم بدلے وینڈرز کو پرائز بینڈ کے ساتھ ملے گی کار آسک دے ایکسپرٹ لائف لائن ہب ہٹا لی گئی جیہا دوستو ابیتہ بچن کا فیمس گیمنگ شو کون منے گا کروڑ پتی 14 ایک بار پھر آڈینس کو انٹرٹینٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لیکن اس بار اس سیزن میں کئی بدلاؤ کیا گئے ہیں دوستو جس کے بارے میں شو کے ہوسٹ ابیتہ بچن نے بیتے ابھی شوٹ میں بتایا شو میں اس بار پیسے کے ساتھ ساتھ گفٹ میں چمچماتی کار بھی ملے گی بگ بی نے شو کے بدلے ہوئے فورمیٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس بار جو کنٹینس ٹینٹ ایک کروڑ کی پرائز منی جیتیں گے انہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کار بھی ملے گی ساتھ پوئنٹ پانچ کروڑ روپے جیتنے والے کنٹینس ٹینٹ کو بھی ایک چمک چماتی گاڑی ملے گی حالانکہ ایک کروڑ اور ساتھ پوئنٹ پانچ کروڑ کی پرائز منی جیتنے والے کنٹینس ٹینسٹ کو جو گاڑیاں ملے گی وہ الگ ویریانٹ اور ورزن کی ہوں گی دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں اب تک کہ سیزن میں کروڑ پتی وینرز کو صرف انامی راشی ہی ملتی تھی شو میں اس بار پرائز منی کے ساتھ ساتھ گفٹ دینے کا نیم جوڑا گیا ہے تو وہیں ایک لائف لائن آسک دے ایکسپرٹس ہٹا دی گئی ہے کہ 24 میں اب صرف تین ہی لائف لائن بچی ہے دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں شو کے لونج کے وقت سے ہی اس میں صرف تین لائف لائن تھی چوتھی لائف لائن آسک دے ایکسپرٹس شو کے چوتھے سیزن میں جوڑا گیا تھا جسے کی اب چوتھوے سیزن میں ہٹا لیا گیا ہے تو دوستو یہ ہتھی آسکی تمام بڑی خبر ہے اس کے بعد دوستو اب باری آتی ہے آج کے مائنڈ کیوچ کوششن کیجئے دوستو ایک آسان سے سوال کا زواب دے کر آپ جیت سکتے ہیں ایک سرپرائز گفٹ ہمارے یوڈیپ چینل کی اور سے تو دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے ویرات کولی نے انٹرنیشنل کرکیٹ میں اب تک کتنی سینچوریز لگا دی ہے جہاں دوستو اگر آپ جاتے ہیں کہ ویرات کولی نے اب تک انٹرنیشنل کرکیٹ میں کتنے شتک لگائے ہیں تو جلدی سے ان شتکوں کی سنکھیا کمنٹ وکس میں لکھ دیجئے اگر دوستو آپ کا زواب ہوتا ایک دم سہی اور آپ چونے جاتے ہیں لککی ویجتا کے روپ میں تو آپ کو مل سکتا ہے ایک امیزنگ سرپرائز گفٹ ہمارے یوٹیپ چینل کی اور سے تو دوستو جلدی سے اپنا اتر کمنٹ وکس میں لکھ دیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چنل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے دھنیواد وندی ماترم جے ہند جے بھارت